سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حلمات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین بیدہ آپ خرید سے ہوں گے اللہ رب علیہ وسلم آپ کو سلامت رکھیں نیکن بات کرنے جانے بڑے افسوس ہوا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں جناب شباہ شریف شاہب کو اور نواز شریف شاہب کو اور عمران خان صاحب کو کہ جناب مبارک کو سعودی عرب کے شزاعتہ والی احد محمد بن سلبان شاہ صاحب کا دورہ ملتوی ہو گیا ہے یہ تمہاری سیاسی لڑائی کی وجہ سے اور آگے جو ہوا ہے وہ بھی بتاتے ہیں کس وجہ سے یہ ناظرین ہوا ہے اس سے نمبر پر بات کریں گے آرمی چیف کی تائیناتی پر انہوں نے ملکہ بیڑے گھرے کر دیا ہوا ہے ان سے حسدہ نوازے ناظرین بات کرتے ہیں کہ یہ جو شزاعتہ والی احد سعودی عرب کے محمد بن سلمان شاہ صاحب کا جو دورہ ملتوی ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ دورے پر پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا تھا وہ ساڑھے چار سا عرب جو ہے وہ ایک جو کرز لیا تھا اس کو رینیو کرنے آ رہے تھے دوسرے ڈیڑھ لاکھ نوکریوں کا وہ اعلان کرنے کے لیے آ رہے تھے سعودی عرب کے لیے پاکستانیوں کے لیے تو جناب کیا ہوا وہ سرمایہ کاری بھی کرنے آ رہے تھے ادھر سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں ان کو سزا ہو گئی جو جرمانہ آئید ہو گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور اس بدنامی کی وجہ سے وہ جو شہزادہ محمد بن سلمان شاہ صاحب نے یہ اپنا سمجھا کہ اب میں کس وزیراعظم کو ملوں گا جو ایک برطانیہ کے اندر صدا یافتہ ہو چکا ہے جس کو جرمانہ ہو چکا ہے دوسرے نمبر پا یہاں لانگ مارچ نے ایک پاری ملک کے اندر تماشا کھرا کیا ہوا ہے اور وہ لانگ مارچ کا ایک دھرنا جگہ جگہ پر راستے بند لوگوں کو آنا جانا مشکلات پڑی پڑی ہوئے یعنی سیاسی عدم استقام اس طرح پیدا کر دیا ہوا ہے اجتدار کی خاطر ناظرین صرف کورسی کی خاطر ان لوگوں نے ملک کا پیڑا غرق کرتے جارہے عوام ہے ماری تو جناب اگر نون لی کے مات کے اندر بول پڑے تو طریقہ صاحب کے وہ جو بد اخلاقی کا بزارہ کرتے ہیں گالیے ان کو اس کے علاوہ آتے ہی کچھ نہیں ہے اگر جناب ادھر چلے جائیں طریقہ صاحب کی طرف کوئی ہمیت کر دے تو جناب پی ڈی ایم والے شروع ہو جاتے ہیں تبرہ لے اور تم کس طرح ملکوں لے کر جا رہے ہو بھائی ایک ایٹمی قوت اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دیا ہے پاکستان اس پر رحم کریں بچ کریں ایک اقتدار کی خاطر اور جس آرمی چیف کے تنازہ پر تم لگے ہوئے ہو اسی فوج کو تم برا کرتے ہو اسی کو تم برا بلا کہتے ہو پھر انہی کے پاؤں پکڑتے ہو ادھر جناب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے دوسری طرف امران خان جا جو رات کو جناب پاؤں پکڑ رہے ہیں اسی فوج کے کہ جناب مجھے اقتدار دو اب صدر مملکہ جو پاکستان ہے وہ جناب لاہور کے اندر ٹھہرے ہوئے آج کس لیے وہ ہم شخصیات کے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ یہ لانگ مارچ کا سسلہ ختم کر کے امران خان کا راستہ صاف کیا جائے وہ زمان پارک کے اندر بھی ملے گے اب بغیر پروٹوکورن کے خفیہ یہ دورے ہو رہے ہیں اور جناب ادھر سے بھی اب جب اقتدار ان کو پی ڈی ایم والوں کو مل گیا تو پاک فوج آرمی جناب ہمارے جو افسران ہیں وہ پاک ہو گئے اور تحریک انصاف کے لیے وہ گردے ہو گئے اب تحریک انصاف کو جب اقتدار ملے گا تو پی ڈی ایم والوں کے لیے جناب وہ گندے ہو جائیں گے ان کے لیے وہ پاک ہو جائیں گے یہ کیا کھیر کھیر رہے ہیں تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون جہاں نہیں ہے اگر ہمارے افسران چیف آف آرمی سٹاف کو ایکشن لینا چاہیے آر کرے یا پار کرے یہ کیا ملک انتر تماشا لگا رکھا ہے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر جاگن سائی ہو رہی ہے روزانہ ٹی وی پر آ کر عمران خان صاحب بور رہے ہیں کبھی پی ڈی ایم آپ دیکھو شباہ شریف جے گئے دورے پر جناب جرمان نہ ہوئے پتہ نہیں ان کو سیاسی بخار ہو گیا یا جینور بخار ہوئے ہیں وہیں پیٹھا رہے ہوئے بھر وزیر اعظم ملک چلاک ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں ملک عوام کے مسائل کون علکہ رہے گا کوئی نہیں ادھر سٹوپے سے جناب عصد عمر صاحب نے شروع کیا ہوا ہے لوگ چاروں کا جینا دوبر ہوا ہے ایک مہنگائی نے دوبر کر دیا اوپر سے جناب انہوں نے کر دیا تو شباہ شریف صاحب جب لندن پیٹھے ہیں پہلے باپ بیٹی پیٹھے ہوئے ان کا کیا ہے جب چاہے یہ لندن چلے گا یہ مرنا تو ہماری نسلوں نے ہم نے غریب آبان نے لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری غریب آبان کے بھی فیصلے جو ہے لیکچر کے اندر غلط ہوتے ہیں اگر اتنی ملک کے ساتھ مخلص ہو ابھی تک تو طریقہ انصاف کے جو ام میں نئے ہیں وہ ابھی تک طرقائیں لے رہے ہیں مرات لے رہے ہیں ان کے گھر چل رہے ہیں ان کو کیا عرضانہ چاہے لانگ مارچ کرتے بھی رہے بات تو غریب کے چلے کی ہے نا تو ناظرین یہ صورتحال ہے ایک طرف ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے پاک فوج ہے اس کے خلاب ہوتے ہیں تو راتوں کو یہ پاو پکڑتے ہیں خدا کے لیے میں کرچی پر بٹھا دو اور جن کو جناب یہ ان کے اخلاب ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں ہماری پاک فوج کو بھی چاہیے ایکشن لینا چاہیے بس بہت ہو گیا اب اتنی ریعت بھی نہ دیں کہ یہ کل کو آپ کے گرے پڑ جائیں یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کہ بھرن یہ اللہ کرے ان لوگوں کا سیاسی بخار اترے ہمارا ملک کہیں سیدھے راستے پر چل نکلے کوئی افتدار کی جو ایک لہر لالچ چلی ہوئی ہے ان سب کو کوئی لندن میں پیٹھ کے پیدا ہے کوئی پاکٹر میں کر رہا ہے تو جناب یہ جیب صورتی حال ہے برہا اللہ تعالیٰ بلک پاکستان کی فاضح فرمائے